شیطان صدا ایک مسلمان کو دو باتوں میں سے ایک میں الجھانا چاہتا ہے یا تو وہ دکھاوے اور پرتشتھا کے لیے اس سے اچھے کرم کرواتا ہے جس میں وہ ویقتی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ایم نشتھاوان نہیں ہوتا ہے یا پھر شیطان اس کو صد کرم سے پرن تہ دور کر دیتا ہے تاکہ اسے اس صد کرم کا پرن نہ ملے شیطان کبھی کبھی لوگوں کو ریاکاری کا بہہ دلا کر سارو جنک روپ سے اچھے کارج کرنے جیسے دان اتیادی سے روک دیتا ہے یہ شیطان کے ہتھکنڈوں میں سے ایک بڑا ہتھکنڈا ہے جس سے سابدھار نہ نہ پرتیک مسلمان پر واجب ہے وہ مسلمان جو اپنی نیت میں سچا ہو اسے ان شیطانی ہتھکنڈوں کو محتو دے کر اور پاکھنڈ میں پر جانے کے بھے سے صد کرم نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ سچا ایوم آشوشت ہردے ویقتی کا کوئی کارج گپت روپ سے ہو اتھوہ سارو جنک روپ سے کرنا بڑا بڑا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ریاکاری ارثات دکھاوا کرنا شرک ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن کسی مومن پوروس یا مومن مہلا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ریاکاری میں پڑھنے کے ڈر سے اس آگیا کاریتا کو چھوڑ دے جس کا اللہ نے آدیش دیا ہے جیسے پویتر اللہ کو پکارنا اور نیکی کا حکم دینا تتھا برائی سے روکنا یا شیطان کی ایک چال ہے جس میں فس کر لوگ سرو شکتی مان اللہ کی اور دعوت دینے صدا چاریتا کا آدیش دینے ایوم قدا چار سے روکنے کا کارج کرنے سے چوک جاتے ہیں اتہ مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کی چالوں اور وسوسوں میں نہ پڑھے بلکہ وہ ان باتوں پر بلکل دھیان نہ دے اور یدی اپنے کسی بندھو کو واجب کی ادائیگی میں کتاہی کرتے ہوئے یا کوئی حرام کارج کرتے ہوئے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے تتہا اس کے لئے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اخلاص نشتھا ایوم اللہ کے بندوں کے پرتی اس کے ہتکاری ہونے کو جانتا ہے